ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پاک ٹی وی اسلامی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا کے گھنٹھی کے بٹن کو دبا دیں تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جی بلکل اگر شروع سے بات کریں تو کل انکر پرسن جو مبشر لکمان اور رائے ساکب نے ایک پروگرام کیا تھا جہاں پر مختلف قسم کی نویت کے انکشاف کیے گئے تھے جہاں پر حریم شاہ کے تعلقات کے حوالے سے تفصیلاً بات گئی تھی اور اس حریم شاہ کے تعلقات کے حوالے سے بات کی گئی تھی جس میں مبشر لکمان اور دوسرے جو ایک انکر تھے انہوں نے باقرات اور پر ازام لگایا تھا کہ اس میں جو فواد چودری کی بھی ویڈیوز ہیں اور فواد چودری کے حریم شاہ کے پاس ثبوت کے ساتھ ویڈیوز ہیں تو آج الہور کے محسن لگاری کے بیٹے کے عمر لگاری کے آج دعوت ولیمہ تھا جہاں پر یہ تمام افراد مدود تھے اور جھانگیز ترین اساق خاکوانی اور دیگر پاکستان طریقہ انصاف کے جمعہ رہنمات ہیں وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے تو وہاں پر مبشر لکمان اور فواد چودری کا جب آمنہ سامنا ہوا تو فواد چودری نے ان سے تمام در معاملات پر پہلے بات کی اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے گتھم گتھا ہو گئے اور فواد چودری نے سب سے پہلے مبشر لکمان جو انکر پرسن نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام طرح معاملہ بگڑ گیا اور اس کے بعد جھانگیز ترین نے بیچ بچاؤ کروایا ایسا خاکوانی بھی موجود تھے اور وہاں پر موقع پر موجود لڑائی کے تمام جو فوٹیز ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی ایسیٹ آپ کیا کہیں گے یہ آپ کار کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کس طرف جا رہی ہے دفاق وزیر اور سینئر اینکر پرسن وہ برشل لکمان جو آپس میں لڑ پڑے اور جو وجہ رہی وہ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ رہی یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے معاملہ تو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہاں تو لگتا ہے پوری کیبنٹ جو ہے وہ ایک ہی زڑکی کے آگے ایک بندے کو ڈپنڈ گئے بلکو حریم شاہ کے پاس پتہ نہیں اب کس کس وزیر کی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں ابھی تک تو جن کی سامنے آئی ہیں وہ ہی یعنی کہ چوکا دینے والی ہیں اور اس میں ابھی تیسے ہی اپنا اس نے ایک دو اور ویڈیوز بھی بریک کی جن میں شہر شید کی بھی ویڈیو تھی اور اس حوالے سے اس نے ایک پروڑام میں انٹر پرسن مرک کو انٹریبو دیتے ہوئے کہا تھا کہ شہر شید اس کی سہیلی کے ساتھ شادی کر چکے ہیں اور شہر شید کی ویڈیو جو تھی وہ اس کی سہیلی نے خستے میں آکے لیک کی جب دلہ بتائے گا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس میں کون کون اور مزید لوگ تھے اینکرز نے شرکت کی اس دعوت ویڈیوہ میں اور دیگر سینئر فاقی وزیر بھی وہاں پر موجود تھے کیا سب کے تاثرات رہے اور بات شروع کہاں سے ہوئی اور اس کے بعد کس طرح معاملے کو رفع دفع کر آیا گیا جی بالکل یہ جو بہت بڑا دعوت ویڈیوہ دو اور میڈیا پرسنز کے کافی زیادہ تھے اور لاہور کے علاقے یہاں پر درائیوینڈ روڈ پر یہاں پر ایک بینک اٹھال تھا وہاں پر یہ تقریب ہو رہی تھی اور وہاں پر یہ تمام طور میڈیا پرسنز اور خاص طور پکستان تاریخ انصاف کے مین قیادت کے ساتھ 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 خوانی جہانگیر خان ترین اور دیگر صوبائی وزراء اور پالیمانی وزراء بھی موقع پر موجود تھے اور وہاں پر فواد چودری کا فواد چودری نے سب سے پہلے مبشر لکمان سے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے پہلے سلام لیا گلے ملیا اور جہانگیر خان ترین بھی وہاں پر کھڑے تھے اور اس کے بعد مبشر لکمان اپنے جو گارڈ کے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ جو اپنے سیکیورٹی گارڈ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو مبشر لکمان کے اور فواد چودری کے بیچ میں جب حریم شاہ کے معاملے پر گفتگو شریح ہوئی گی کل آپ نے ایک پروگرام کے اندر میرے پروازت اور پرزامات لگائیں جس کی میں قانونی جارہ داری بھی کروں گا جس پر مبشر لکمان نے گواہطور پر کہا کہ آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے آپ اس کو جو لیگلی فورم ہے اس کو بھی استعمال کریں اس کے ساتھ جس پر فواد چودری تیش میں آ کر وہاں پر اس پر جو ہے مبشر لکمان پر ہاتھ اٹھا دیا